ریگوزن کے ہتیاں کے بعد ویگنر لڑا کے فناشک ہو چکے ان کا بڑا مومنٹ شروع ہو گیا ہے سوال یہی ہے کہ ویگنر کے دس سے بارہ ہزار لڑا کے موسکو پہنچیں گے تو آخر کیا ہوگا کیا پوتن کے خلاف ویدرو کی سب سے بڑی اور بھیاوہ جوالہ اب بھڑک گئی ہے کیا یہ روس میں سب سے بڑے سین اگرہیت کی شروعات ہے یہ تمام بڑے سوال اس کا جواب اس ریپورٹ میں موسکو کے پاس پلین کریش ہوا ریگوزن کے ساتھ ساتھ ریگنار کے ٹاپ کمانڈرز مارے گئے یہ وہ درانے والا درشی ہے جو 23 اگست کے دن دکھا اور یہ وہ درشی ہے جو اب دکھنے والا ہے ریگوزن کے مردر کے بعد 25 ازار ویگنار ڈڑا کے بیناشک ہو گئے انہوں نے موسکو اور کریملین پر چڑھائی شروع کر دی بیلروس سے ویگنار کی ٹولی روانہ ہو گئی ہے باس کو پہنچتے ہی ویناش کا وہ سین دکھنے والا ہے جس کی کلپنا کسی نے نہیں کی ہوگی ویگنار کا بدلہ شروع ہو چکا ہے بیلروس سے ویگنار کا کافلہ موسکو کی طرف روانہ ہو چکا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ اس بار کریملین اور اس کی لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے ویگنار نے کریملین کو تباہ کرنے کی صرف ایک دھمکی نہیں دی ہے بلکی ویگنار کی طرف سے قریب درجن بھر بیان جاری کیے جا چکے ہیں ہر بیان میں یہی کہا گیا ہے کہ اب سب سے بڑا ویدروس شروع ہو چکا ہے ویگنار موسکو پر چڑھائی کریں گے کریملین سے پریگوزن کی موت کا بدلہ لیا جائے گا ویگنار کی طرف سے لگتار خطرناک اعلان ہو رہے ہیں یہ وہ اعلان ہے جس سے کریملین سمیت پورے موسکو میں ہڑکمت مچا ہوا ہے بدلے کی سب سے بڑی آگ میں جل رہے ویگنار نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کریملین پار کبزے کو تیار ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی دھمکی دی جاری ہے کہ پریگوزن کی ہتیا کا پرنام بہت ہی بھائیابہ ہوگا کریملین کے خلاف سب سے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے ویگنار موسکو پر چڑھائی کر رہے ہیں ویگنار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب وہ ہوگا جس کی کلپنا کسی نے بھی نہیں کی ہوگی اب کریملین کو مٹا کر ہی دم لیں گے یہ پرند لے لیا ہے ویگنار فورس نے کریملین میں موجود لیڈرشپ سے پریگوزن کی ہتیا کا بدلہ لیا جائے گا اب ویگنار فائٹرز کو کوئی نہیں روک سکتا یہ بھی کہا گیا جو روکے گا وہ مٹ جائے گا یہ فورننگ ویگنار نے ٹیلیگرام چینل پر یہ بھی اعلان کیا کہ اب تباہی کا نیا توفان آئے گا جس میں موسکو تہہس نہہس ہو جائے گا ویگنار چیف کی ہتیا کا جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا اسی ویناشہ کے اعلان کے ساتھ ہی ویگنار لڑا کے موسکو کی طرف روانہ ہو گئے ہیں رگوزن کے مرڈر کے بعد میناشک ہو چکے ویگنار لڑا کے موسکو پہنچنے والے لین گریبلن سے بدلہ اور موسکو پر قبضہ کرنا خوفی ایجنسیوں کی سیکرڈ ریپورٹ کے مطابق ویگنار آدھی رات کو ہی ویدرو کا سب سے بڑا بیول تھوکنے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں ہی پریبلن اور موسکو پر اب تک کا سب سے بڑا آکرمند ہونے والا ہے یہ آکرمند کوئی اور نہیں بلکہ پریگوزن کے لڑا کے کرنے والے ہیں آشنکہ ہے کہ ویگنار لڑا کے ڈرٹی بوم سے لیس ہے اور وہ اسی ویناشہ کے بوم سے موسکو اور پریبلن پر حملہ کرنے والے ہیں جون میں بغاوت کے دوران ویگنار لڑاکوں نے روزتوف پر حملہ کیا تھا اور یہاں پر قبضہ کر لیا تھا یہاں سے انہوں نے کئی طرح کے ہتھیار لوٹ لیے تھے مانا جا رہا ہے کہ ویگنار لڑاکوں کے پاس بڑی تعداد میں ڈرٹی بوم جس سے وہ موسکو میں ویدوانس کا دھیائے لکھنے والے ویگنار لڑاکیں موسکو کے ساتھ ساتھ روس کے کئی اور علاقوں کو بھی دہلا سکتی اس بابت روسی خفیہ ایجنسیوں کو انٹیلیجنس انپوٹ ملے ویگنار کے ہنکار سے موسکو سمیت پورے روس میں حلکم بچا ہوا روس کی سرکشہ ایجنسیوں کا تناؤ پڑ گیا ہے موسکو کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے موسکو کے پورڈر کو افیدی بنا دیا گیا ہے اے دیفنس کو ہائی ایلٹ کر دیا گیا ہے کربلن میں کھلپلی مچی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک لگادار پیٹھکے ہو رہی ہیں پریگوزن کی موت کے بعد کربلن میں کیسی کھلپلی ہے اس کی گواہی یہ تصویر دے رہی ہے ویگنار نے موسکو پر چلہائی کرنے کا اعلان کیا تو پوتن آدھی رات کو کربلن لوٹا ہے جب پریگوزن کا پلین کریش ہوا تب پوتن کرسک میں تھے لیکن رات کے وقت وہ کربلن پہنچ گئے خبر ہے کہ رات میں ہی انہوں نے سرکشہ دھیکاریوں کے ساتھ کئی میٹنگ کی ویگنار کی پچی لیڈرشپ میں دو نام سامنے آئے ہیں جو کربلن کے خلاف بگاوت کو لیڈ کر سکتے ہیں یہ ہیں آندری تروشیف اور ایلیکسینڈر کزنیت سو انہی دونوں میں سے کوئی ایک ویگنار کا نیا چیف بنے گا اسی کے اگوائی میں ویگنار موسکو سے پریگوزن کے خون کا پتلا لیں گے آندری تروشیف ویگنار کا چیف آف سٹاف ہے پچھلے ہی مہینے پتن نے کہا تھا کہ پریگوزن کے بعد آندری ہی اگلا ویگنار چیف بنے گا تروشیف پہلے روس کے گریمنترالے کا ایجنٹ تھا تروشیف کو روس کے ہیرو کی طور پر اوارڈ بھی مل چکا ہے سیریا میں تروشیف نے ویگنار کے ساتھ ساتھ یودھ لڑا تھا ایلیکسینڈر کزنیت سو بھی ویگنار کا کمانڈر ہے کزنیت سو ویگنار میں شامل ہونے سے پہلے روس کی سپیشل فورس میں تھا کہا جاتا ہے کہ کزنیت سو کی اگوائی میں ہی ویگنار نے باکمت جیتا تھا انہی دونوں میں سے کوئی ایک ویگنار کا چیف بن سکتا ہے لیکن ویگنار کی کمان کاندرے تروشیف کے ہاتھ میں آنے کی سمبھاونا زیادہ ہے ویگنار پوتن کے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں روسی سینہ کا ایک بڑا حصہ پرگوزن سمرتھک ہے سمبھاو ہے کہ ویگنار کو ان کا بھی ساتھ مل جائے اگر ایسا ہوا مقابب چھیل دے گی